اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جواد اپ ڈیٹس کی جانب سے یہ نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ایم سی کیوز رپیٹ ہوئی ہیں ہیل پاسٹ جوب ٹیسٹ میں تو یہ ویڈیو آپ نے ان تک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاسٹ ایم سی کیوز پیپر شیئر کریں گے اور ایم سی کیوز کون کون سے اور ٹرک بتائیں گے کہ ایک ایسے آپ نے ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنے ہیں دیورنگ ٹیسٹ ٹائم تو آپ نے یہ ویڈیو ان تک لازمی دیکھنی ہے تو یہ ویڈیو جوب سبھی جو آئی تھی ایم ای ایس ایف ریٹ آئی رینجرز اور ان کے لیے سپیچلی بنائی گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے ان تک لازمی دیکھنی ہے تو اگر آپ ہمارے اس چینل جواد اپ ڈیٹس پر نیو ہیں اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو اس کو پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک ایزی لی پہنچ جائے گی ایکچولی ہمارا چینل بیسیکلی جوابز اپ ڈیٹ کے بارے میں ہے جو نیو جوابز آتی ہیں ان کے بارے میں اور کیسے آپ نے ٹیسٹ کلیر کرنا ہے اور کیا پروسیجر ہیں جوابز کے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنے اس چینل پر تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کے لیے تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ تک ایزی لی پہنچیں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ پاسٹ اے ایس ایف اور ایم ایس میں آئے تھے جیسے کہ ایکسٹر نمبر اون ہمارے سامنے ہے تو اس میں اپنی 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 اپ رابعہ بسری کس سن میں پیدا ہوئی تو یہ آپشن نمبر سی پینسٹھ ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کس عمر میں شہید ہوئی تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے تریسٹھ برس کوسٹن نمبر ساتھ ہے توٹل نمبر آف مدنی صورتیں کتنی ہیں جو کہ اٹھائیس ہیں اس کا رائٹ آپشن سورت بکرہ میں کتنے رکوز ہیں تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے چالیس رکوز ہیں پاکستان کس تاریخ کو نیوکلر پاور بنا جو کہ اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے تھی کوسٹن نمبر بارہ ڈیش is the national bird of پاکستان چکور is the national مدد چکور جو ہے پاکستان کا national پرندہ ہے قومی پرندہ مطلب کوسٹن نمبر تیرہ انڈیش پاکستان پیپر پالٹی was formed by زرفقالی بٹو پیپر پالٹی کب بنائی زرفقالی بٹو اس کا رائٹ آپشن جو ہے 1967 انیس سو سٹھ 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 کوسٹن نمبر فورٹین کے ٹو is the present in which mountain range کے ٹو مطلب حالیہ کس mountain مطلب پہاڑی سلسلے میں ہے تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے کرا کرم کوسٹن نمبر ففٹین ہے وین مولانا محمد علی جہور ایشو ہمدرد نیوز پیپر کہ کب مولانا علی جہور نے ایشو کیا ہمدرد نیوز پیپر تو اس کا کوریکٹ آپشن جو ہے وہ 1930 ہے کون سا جو بائی پاس ہے جو کنیکٹ کرتا ہے اپٹ آباد اور گلگت کا تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے بابو سرپاس ساتھوں کوسٹن نمبر سیونٹین ہے تو اس کا جو آپشن ہے سیکنڈ سمیٹی جو او آئی سی کی وہ لاہور میں منقید ہوئی تھی 1974 میں مونجو دارو کس جگہ ہے وہ سندھ میں ہے سبہ سندھ میں خیبر پاس کی ٹوٹل کتنی لمبائی ہے وہ 53 کلومیٹر ہے ان نائیٹین سیونٹی ای نیو پروینس واس اسٹیبلش انیس ستر میں کون سا نیا سبہ بنا تو وہ بلچستان تھا لارجسٹ ریلوی سٹیشن اس لاہور پاکستان کا سب سے بڑا ریلوی سٹیشن جو ہے وہ لاہور ہے فرسٹ وومن جج آف ہائی کورٹ واس ماجیدہ رزوی پہلی وومن مطلب پہلی خاتون جج ہائی کورٹ کی ماجیدہ رزوی تھی فرسٹ پرائیوی ٹی وی چینل اسٹین لاؤنچ ان نائیٹین نائیٹین پاکستان فرسٹ ریڈیو سٹیشن اسٹیبلش واس کیراچی فرسٹ ٹی وی سٹیشن واس سیٹ اپ اٹ لاہور اون نومبر ٹوئنٹی سکس نائیٹین سکٹی فور فرسٹ لیڈی پوائلٹ واس شکریہ حانم فرسٹ سٹیٹ ٹو جوائن پاکستان واس بہاولپور ان نائیٹین ففٹی فور ڈیش واس فرسٹ کنٹری ریکنائز پاکستان ایران اور یہ تھے ایم سی کیوز جو کہ موسٹ رپیٹ ہوتے ہیں ہر جوب میں جو بھی جوبز آتی ہیں جوبز کی کسی بھی فیلڈ میں ہو جائے وہ الڈی سی ہوں یا میٹرک لیول سے لے کر بی ای لیول تک کی ایم سی کیوز جو ہیں ہر ٹیسٹ میں رپیٹ ہوتے ہیں یہ لازمین تو یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ دیں گے مارک میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو دوبارہ کبھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب بھی آپ کے سامنے یہ ٹیسٹ میں آئیں گے تو آپ کو ایزیلی ریمیمبر ہو جائے گا اور ریمائنڈر جو ہے آپ کو بتا دے گا کہ اس کا رائٹ آپشن کیا ہے اور دوسری چیز جو انٹرو میں نے بتائی تھی کہ آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے ایک پیپر ایم سی کیوز اگر آپ کو تکہ لگانا ہے موسٹلی جو تیسٹک سرویز ہوتی ہیں ان میں رائٹ آپشن بی اور سی کا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی آنسر نہیں آرہا تو آپ بی یا سی میں سے کسی ایک کو جس پہ آپ کو زیادہ مطلب بی یا سی ہوتا ہے آپشن تو اس میں آپ یہ کریں تھوڑا سا سٹیٹمنٹ کو ریڈ آؤٹ کریں اور بی اور سی میں سے اگر آپ کو آپشن کو رائٹ لگتا ہے تو اس میں ٹک کر دیں اس میں آپ کے یہ ہے 50 to 60% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کا تو کٹ لگ جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور ہاں یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ابھی جو ہے امی ایس کا بھی ریٹن ٹیسٹ ہے اے ای ایس اف کا ریٹن ٹیسٹ ہے رینجر کا ریٹن ٹیسٹ ہے تو یہ ان کے لیے بہت موفید ہوگی ویڈیو تو یہ ویڈیو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلامیات ایم سی کیوز میں